بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم شاہد خاکان عباسی صاحب سابق وزیراعظم پاکستان محترم مرتضی عباسی صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون محترم ڈاکٹر عباد صاحب محترم رشاد خان صاحب مزر علی قاسم صاحب جنید صاحب مولانا تارمان صاحب قاری وزیر صاحب اور کوستان کے غیرت مند لوگوں کے غیرت مند نمائندہ دول بادشاہ صاحب ابتستار خان صاحب ملک مصر خان صاحب ملک مسکین صاحب اور دیگر غیرت مند بزرگو بھائیو دوستو میرا یہ پہلا موقع نہیں کہ میں یہاں آیا ہوں بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ کے حضر و کرم سے مجھے یہاں آنے کا موقع ملتا رہا ہے آپ سے میری بات بھی ہوتی رہی ہے آج میں آپ کو اور گل بادشاہ صاحب کو ملک مصر خان ملک مسکین صاحب اور اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ کے جتنے بھی صدور سیکرٹری اور ورکر دیں اس شاندار جلسہ کرانے پر مبارک بات دیتا ہوں کہ جس طرح آپ نے یہ ثابت کیا کر دیا کہ قائد پاکستان مسلم لیگ نون میہانواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی محبت ہے اور جس کا ازارہ آپ نے بڑی تعداد میں اس جلسے میں شرکت کر کے کر دیا ہے اس سے انشاءاللہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کے اس حقیقی نمائندے قائد پاکستان کے ہمدرد وزیر اعظام میہانواز شریف دوبارہ اس ملک کے وزیر اعظام ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کے یہاں آ کر آپ کے شکریہ بھی ادا کریں گے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وقت اجازت نہیں دیتی کیونکہ اس سے پہلے بھی جب کبھی آئے تو قائد پاکستان جو کہ ہزارے کا سر ہے اور اس سر پر جس طرح عزت کی پگڑی یا ٹوپی رکھی جاتی ہے آپ نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا ہے چاہے چاہے وہ مسلم لیگ کی ازان ایک ہو گئی ہے اور انواز سے ہم نے مسئلہ سنا ایک ازان ہو جائے تو پھر اس کے بعد بات کر سکتے ہیں تو اس لیے کہ آج مسلم لیگ کے پلٹ بھارم سے بھی یہاں کونستان کے مرکزی مقام دوسر سے انشاءاللہ اس تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے اس کے بعد بٹ گرام مان سرات اور غر اور افٹ آباد اور حری پور اور پھر خبر پخت انخواہ میں ہر جگہ انشاءاللہ اس حکومت کے خلاف برپور تاریخ چلائی جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے مہنگائی اور بیرزگاری کی وجہ سے پاکستان کے حوام چکی میں پس چکے ہیں اور ان کی حکومت جو لوگ کہتے ہیں تین سال نہیں بلکہ اس صوبے میں آٹھ سال سے ان کی حکومت ہے مجھے بتایا جائے کوئی بھی بڑا پراجیکٹ کوئی میگا پراجیکٹ کوئی کونستان میں ہوا ہے کوئی ازارے میں ہوا ہے کوئی خبر پخت انخواہ میں ہوا ہے یہ کوئی کام نہیں کر سکے یہ نائل اور نکمی حکومت صرف جوٹ پر ہے اور جوٹ سے یہ آئی ہے اور انشاءاللہ اس کا اب خاتمہ ہوگا اور اللہ کے حل و کرم سے آپ وہ غیرت مند لوگ ہیں کہ جب جہاں سے ہم آئے تھے اس وقت قاسم شاہ صاحب بھی تھے اور باقی ہے زمان بابا دوسرے لوگ آپ نے ہزارہ صبح کی تاریخ میں بھی برپور ساتھ دیا تھا آج بھی انشاءاللہ ہمارا یہ مطالبہ بدستور اپنی جگہ ہے کہ صبح ہزارہ جو کہ ہزارہ کی آواز ہے اور جس کے لئے آپ نے برپور مطالبہ کیا ہے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ میں ان کی حکومت آئے گی اور صبح ہزارہ بھی بنے گا جہاں پاکستان میں دوسرے صبح بنے گئے ہیں میں آپ کو ایک مبارک بات اور بھی دینا چاہتا ہوں آپ وہ غیرت مند ہوگے کہ آپ نے کوئستان میں اتفاق اتیاد کر کے تین زلہ بنائے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی یہ غیرت رہے گی ہمارے ساتھ تو اللہ کے حوال و قرم سے پاکستان میں مزید بھی انتظامی طور پر صبح بنے گے اور صبح ہزارہ بھی انشاءاللہ بنے گا جس کے لئے ہم آپ کے پاس مبارک بات کے لئے بھی انشاءاللہ آئیں گے تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں اس لئے نہیں لیتا چاہتا اور یہ ابھی جو ڈیویان بن رہا ہے یہ بھی ہماری کامیابی ہے کہ یہاں پر ہزارہ میں یہ ہمارا فرد مرتا ہے آج ہمیں ہر بات کے احساس ہے وقت ہوتا تفسیر سے بات کرتے لیکن سب سے بڑی بات کامیابی اس بات کی ہے کہ آپ نے ثابت کر دیا اللہ کے حضرت و کرم سے کہ اس وقت ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ملک کو بچا سکے جو حوام کی خوشانی کے لئے کام کر سکے جو پاکستان کو دنیا بھارے میں جو ایشل ٹائگر ثابت کر سکے اور جو پاکستان اس وقت تنہا ہو چکا ہے اس کو پاکستان میں مسلم امہ میں وہ مقام دلا سکے اور جو کشمیر جیسے مسئلے کو بھی حل کرا سکے اس وہ لیڈر آپ کی جانے پہ چانے آپ کا اردالعزیر لیڈر نواز شریف صاحب ہیں جو آج اسی وجہ سے جو ایک ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لے کر وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں عوام کے لئے کر رہے ہیں اس حوالے سے میری بھی آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے مرکزی نائب صدر سینئر نائب صدر ہیں شاہد خاکان عبازی صاحب اور اسی طریقے سے جو میری شاہد صدر ہیں مریم صاحبہ جو ہیں یہ ساری ایک ٹیم کی صورت میں نمانگی جو کر رہے ہیں اس مقصدی کے لئے کہ پاکستان میں صحیح آئینی جمہوری حکومت آئے تاکہ پاکستان کے عوام کو ان کا حق مل سکے اس کے لئے ہم سارے انشاءاللہ کوستان گلکت سے لے کر کراچی تاک انشاءاللہ کٹھے ہیں اور اس کے لئے جدوجہت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و غرم رکھے پاکستان زندہ بات اسلام پاہندہ بات بھئے گالہ نہیں لگانا بھئے گالہ نہیں لگانا بھئے گالہ نہیں لگانا بھئے گالہ نہیں لگانا بھئے بات یہ ہے کہ یہ یلسے کی وجہ سے جو روڑ میں پرابلم آئی ہے جو روڑ میں پاکستان